مریم نواز کا میڈیا سیل عدلیہ مخالب مہم چلا رہا ہے سپریم کورٹ گیارہ سا اور رب روپائے کرپشن ماف کرانے پر فیصلہ دینے والی ہے ان کے سارے مقدمے بحال ہو جائیں گے فواس آدری نے حقیقت بیان کر دی جہلوں میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک میں مارشلال لگوانے کے لیے منظم مہم چلا رہے ہیں مریم نواز شریف کا جو سیل ہے وہ پاکستان کی اعلی عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو این آر او جنہوں نے لیا جس میں گیارہ سو ارب روپیہ دن کو ماف ہوا سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دینے والی ہے بنیادی مقصد اس کا سپریم کورٹ کو ایک دفاعی پوزیشن پر لے کے جانا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نہ دے کیونکہ اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کال ادم قرار دیتی ہے جو نیاب میں امنڈمنٹس آئی ہیں تو رجیم چینج کا سارا مقصد ہی ختم ہو جائے گا ان کا ان کے سارے مقدمیں بحال ہو جاتے ہیں اس کے لیے وہ زیادہ شور مچا رہی ہیں اور یہ سپریم کورٹ پر دعاو بنانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ مارشلال لگانے میں نون لیگ کی حمایت کرے کیونکہ نون لیگ اس وقت مارشلال لگوانا چاہتی ہے ملک میں اور عمران خان کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے